زمین سے آسمان تک سفر چلائے یہاں تک ہیلو ایوریون میں ہنو پماراک آپ کا سواگت کرتی ہوں ہمارے خاص شو زمین سے آسمان تک میں ہمارے اس شو میں ہم ملوائیں گے آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے خوابوں کو پورا کرنی کے لئے اپنی منزل کو پانی کے لئے کڑی محنت کی اور اپنے ٹیلنٹ سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے لوگوں کا دل جیتا ان کی کہانی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے اور آگے بڑھنے کی انسپیریشن دیتی ہے کسی نے خوب کہا ہے کھول دے پڑ میرے کہتا ہے پرندہ ابھی پوری اڑان باقی ہے زمین نہیں ہے منزل میری ابھی پورا آسمان باقی ہے ہمارے آج کے گیسٹ کے میں کیا تعریف کروں پس اتنا کہوں گی کہ یہ اپنے ماتھے پر عرضیاں لکھ کر ممبئی آئے چاوید میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں پرسنلی بھی پرسنلی بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بچپن میں بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں بڑے اوکے وہ تھوڑے سے صاحب بن جاتے ہیں بڑے ازمدار بن جاتے ہیں اور تھوڑا سنا سٹل ہو جاتے ہیں بچپن میں بچے ہی ابھی بھی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی ویسے ہی رہنے والے ہم بہت ہی غربت بھری حالت سے یہاں تک پہنچے ہیں مطلب میں ہمارے پاس کبھی کبھی تو کیسے بتاؤ میں کہ آج ہم نے کھانا کھا لیا تو next week کیا ہوگا وہ problem ہو میری امی نے کئی دفع جہاں جہاں ان کو میں لے کر گیا انہوں نے دل سے کھل کے بیان کی اور لوگوں کو بہت تچ کرتی ہیں تو یہ ایک دور بھی تھا میرے والی صاحب میوزک میں تھے آج پہلا انٹریو میں ایسا دے رہا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ تھے آدھوائز میں جو بھی انٹریو کرتا تھا وہ ابھی دو مہینے پہلے ان کا دھیان تو میں کہتا تھا کہ نہیں نہیں میرے والی صاحب ہیں تو ان کی جو تربیت ہے ان کی جو سیکھ ہے وہ ہمارے بہت کام آئے ہیں کیونکہ میرے ڈیڈی بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ اصول کے پابند اور خوددار انسان تو وہ ساری چیزیں خدا کا شکر ہے کہ ہمارے اندر ہیں گروہ بھی تھے بہت کے جی سب سے پہلے میرے گروہ وہ ہی تھے اور انہوں نے جو شکشہ مجھے دی ہیں یا جس طرح سے مجھے مجھے لے اتنی انکریڈبل وہ جورنی ہے اور اتنی کمال کی وہ سٹوری ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک انٹریو بھی کم پڑ جائے گا وہ اگر میں بیان کروں پورا سکول میں بھی فنکشن ہوتا تو جاوید اللی کو کھڑا کر دیا جاتا تھا بچ وہ جاوید حسین ہاں جی ہاں ہاں ہوا یہ کہ غلام علی خان صاحب کا بہت بڑے فین تھے میرے والی صاحب ہماری پوری فاملی تو بچپن سے ہی ایسے ایک بچپن میں لڑکپن ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ کیونکہ غلام علی خان صاحب کا اتنا بڑا نام ہے تو ایسا میرا بھی نام ہونا چاہیے غلام علی، جاوید علی، کاش کیسا میں ایک بار اسے ڈیڈی کے پاس گیا اور دیڈی کے پاس جا کے بھولا کہ پاپا اگر ہم لوگ اگر میں جاوید حسین کی جگہ جاوید علی کر لوں تو آپ کا کیا کہنا ہے تو میرے اببہ نے کہا کیوں نہیں ایک استاد آپ کو زندگی جینے کا راستہ سکھاتا ہے اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں پہ جو آپ پانا چاہتے ہو تو ان کو ریسپیکٹ دینے کے لیے اگر آپ اپنے نام کے آگے علی لگانا چاہتے ہو تو میری طرف سے پوری اجازت ہے وہاں سے لے کے جو علی میرے نام کے آگے لگا ہے یہ نام میں اتنا پاور ہے اور اتنا مجھے اس سے انرجی ملا اس نام سے جاوید علی کہ خدا کا شکر ہے کہ فتح ہی فتح ہوئی ہے تو کس ایج میں آپ کا آنا ہوا فیر بومبے میں دو بار بومبے آیا ایک بار آیا بومبے جب میں بہت چھوٹا تھا 1928 کا جب تک نہیں ہوا تو اس سے پہلے میں آیا تھا جب میرا کنٹ پھوٹ رہا تھا جب میرا آپ کو وکل چینج ہوتا ہے تو اس درمیان میں آیا تھا اس کے بعد میں آیا 2000 میں بومبے سٹرگل کرنے کے لیے اور فیلم انڈسٹری میں جب میں بومبے آیا فرس ٹائم کلیان جی بھائی کو کہاں بھی گیا میں کلیان جی بھائی کے جب میں چھوٹا تھا تو ان کے ہاں گیا کچھ دن مہا پہ بھی میں رہا اور وہاں کا جو ایک ایٹموسپیر ملا اس کے بعد میں مجھے یہ لگا کہ ایک آرٹسٹ کو ورسٹائل ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کو سسٹین کرنا ہے تو فیلموں میں جب آپ گانا گاتے ہو تو جو پرسیدھی آپ کو ملتی ہے تو جو آپ کو ریکنیشن ملتا ہے ریکنیشن ملتا ہے وہ فیلموں میں بہت جلدی مل جاتا ہے اور پھر میں کلیب ایک سنگر بننے کے لیے کوشش کرنے لگا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی ہے تانسین ہوتے ہیں لیکن کانسین نہیں ہوتے ہیں کانسین کی وجہ سے ہم لوگ ہیں اگر کانسین نہیں ہوں گے تو سارے تانسین ہو جائیں گے تو ابھی چلے گا نہیں تو کبھی آپ کو دکھت ہوتی ہے میوزر ڈریکٹر نے بولا ایسے گانا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے کبھی ایسے ہوتا ہے پلیبیک سنگر کا جو دھرم ہوتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ کمپوزر کیا چاہ رہا ہے سب سے پہلے اس کی اس کی دل کی بات سنیں اور اگر کمپوزر بہت فلیکزبل ہے تو پھر آپ اپنا بھی کچھ اس میں add-on کرتے ہیں ایسا کوئی سونگ یاد ہے آپ کو ایسے بہت سارے گانے ہیں ایک گانا میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں عرضیاں گانا گا رہا تھا مولا میری مولا رحمان صاحب کے لئے اس میں ایک جگہ آتی ہے درارے درارے ماتے پی مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا میری مولا تو یہ جو جگہ تھی درارے درارے ماتے پی مولا تو یہ جگہ اسے ہی میں گاہ لیا تھا رحمان صاحب کو بہت اچھی لگی وہ نے کہا کہ very good we want this تو پھر ہم لوگ نے یہ جگہ اس کانے میں رکھتا یہاں پھر Bombay میں you feel settled now لیکن تب جب آپ نے start کیا ہوگا تب بہت recognition نہیں تھی تو کوئی کچھ ایسا نہیں لگتا تھا کہ بہت struggle کرنا پڑ رہا ہے پھر ایک دم سے پھر ایک مچھا لگتا ہے ایک پیک آیا آپ کے کریئر میں ہاں جی میں بہت لکھی ہوں کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے اچھا لیڈی لکھا میری لائی بہت کچھ ہوں میں بہت اور بنیدی معیtown ب proximity بہت کچھ ٹھا مجھے مجھے اور چاہ اچھو میں نے کہا پہلے شادی کیوں نہیں کر لی چار پاچھال پہلے ہی کر لیتا تو یہ میری وائف جن کا نام یاسمن ہے حالکہ میں ان کے بارے میں کبھی اتنی تاریف کی نہیں ان کے سامنے لیکن وہ ضرور دیکھ کے اس کو خوش ہوں گے اور میں بہت دل سے مطلب ان کے بارے میں بول رہا ہوں اور انہوں نے اتنی خوبصورت مجھے توفے دیئے میری زندگی میں میری بیٹیاں ہاں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے بہتر توفہ کوئی ہو یہ نہیں سکتا بلکل اور میں شکر گزار ہوں پر والے کر آپ نے بہت ساری لینگویجز میں گایا ہے جو کہ بہت کم لوگ کر رہے ہیں آج کر ایک لینگویج چھوڑ کے میں نے ہندوستان کی جتنی بھی لینگویجز ہیں ان سبھی لینگویجز میں گایا ہے وہ ہے ملیالم ملیالم میں میں ابھی تک نہیں گایا اچھا ملیالم فلم میں ہندی گانا ضرور گایا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ملیالم فلم مہنلال جی بہت بڑے ایکٹر ہیں super star ہیں ان کے لئے میں نے ہندی گانا گایا ہے اچھا گینگسٹر فلم میں بہت ملیالم لینگویج نہیں گایا میں نے کبھی تمیل تیلگو کنڈا اسمیز بنگاوری مراتھی گزراتی کس کو لگا نہیں ہوگا شاید کہ میں ملیالم گا سکتا ہوں میں بار بار یہ کہتا ہوں کیونکہ پلیز مجھے ملیالم گانے بھی گھائیے کیونکہ میں بہت اچھے سے گا سکتا ہوں کیونکہ تمیل ساؤت کی تمیل لینگویج پہلا ہی ورڈ تمیل تمیل نہیں ہے تمیل تو جب وہ گا لیا تو ملیالم حالانکہ یہ سب سے ڈیفگل لینگویج ہے ملیم کامل جان لگا دوں گا لیکن میں جان لگا دوں گا اس میں کیونکہ آپ کو سمجھتا ہوتا جنگ گاثریں تمیل یا تیلگو میں کتنے سارے گانے گا چکا ہوں تو مجھے اتنے دککت نہیں آتی لیکن جب شروعات کی تھی تو میں انگلیش میں وہ INHINDY میں میں لکھ لیتا تھا اور اس لینگویج کی جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ اس دوران ہوتے ہیں سب سے پہلے بھی آپ کو کمپوزر ہوں گے وہ کمپوزر خود لینگویج ایکسپرٹ ہوں گے تو وہ کہیں بھی کچھ ڈکشن میں کچھ پرابلم ہا رہا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ مار رہی ہے یہ اڑا ہے یہ اڑا ہے یہ اڑا ہے یہ اڑا ہے یہ ورڈ ہوتے ہیں یہ جیسے تمیل کا ایک گانا میرا بہت سارے گانے سپریٹ ہیں تیلگو بھی بہت سارے گانے لیکن تمیل کا ایک گانا تھا روبوت فیلم کا جو رجلی کان جی کے لیے میں نے گیا تھا کیلی ماں جارو مالاکنی ماں جارو کنا کونی ماں جارو یارو یارو اہاں 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 مہاں جا دارو نلوڑا جا دارو پائے کونن جا دارو یارو یارو اہاں اہاں یہ گانا ہے اب کتنے سانگ گائے ہوں گے مجھے بہت سارے گانے گا لیے میں نے تیلگو تو بہت زیادہ گانے ہیں تمیل، تیلگو، کنڈا، تلو ایک لینگویج ہے ساوت کی اس میں بھی گایا اور ایک گانا میرا بڑا اچھا چلا تھا جیت داکا جیت کانگولی جی کا بہت خوبصورت کامپوزشن ہے یہ گانا تھا مجھے 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 بڑا لوگیں مجھے جب میں موڈ میں ہوتا ہوں تو میں کسی بھی شکس کو بس بہت بڑا فان بہت لوگوں کو نہیں میں نے گجنی میں گایا تو جب ان سے ملا تو ان کا بڑا اچھا ایک کمال کا ایک وہ کمال ہے پانی اس میں بڑی تحزیب کے ساتھ بات کریں گے بڑا خوبصورت یہ طریقہ رہتا ہے آپ کاتے ہیں Javed I want something new بڑی تحزیب کے ساتھ بڑی تحزیب کے ساتھ بڑی تحزیب کے ساتھ جاوید آپ نے اپنے فیورٹ موسیق دریکٹر کے بارے میں بات کی مجھے لگتا ہے آپ کا پہلا hit song تو پریتم جی کا تھا ہاں جی ہاں پہلا میں نے پریتم جی کا ناقاب فلم کیلئے ایک دن تری راہوں میں ایک دل تری راہوں میں باہوں میں پراہوں میں آؤں گا خو جاؤں گا ایک دن تیرا ہو جاؤں گا مجھے ایک چیز فیل ہو رہی ہے یہ song سنکے کہ آپ نے اپنی سکسس کو لائٹلی نہیں لیا کیونکہ میں آشا جی کی ساتھ بہت ساری شوز کرتا ہوں ابھی میں اور انفیکت مجھے بہت پیار کرتی ہیں لتا جی مجھے بہت پیار کرتی ہیں یہ بات میں اس لئے بیان بتا رہا ہوں کیونکہ اس چیز سے میں ریلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ لتا جی اور آشا جی آج تک ریاست کرتی ہیں آج تک ریاست کرتی ہیں جبکہ لتا جی اتنی زیادہ گھانے نہیں آج تک رہے ہیں تو میں اس چیز سے بہت انسپائر ہوتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں نہ بنا جائے لائیو کونسرٹ ساتھ میں نے سونا بہت تربیوٹس کرتے ہیں ابھی کچھ پلان کر رہے ہیں نہیں ابھی کچھ سالوں میں بہت سارے تربیوٹس کی ہیں جیسے تو وہ بہت سکسسول گیا اس میں کیا ہوتا ہے ایک راگ لیا ہم نے یمن راگ یہ ہے یمن راگ پہ آدھاریت کونسا گانا ہے یمن راگ کا آلاپی کیسا ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی بندش ہے تو وہ گا کے آپ پھر گانا گائے نیرے گا نیرے گا نیرے گا نیرے گا نیرے گا نیرے گا نیرے نیرے گا نیرے گا نیرے گا مور نیرے گا نیرے گا اب اس کا جو گانا ہے انگنت گانے جیسے بجھائے بجھائے وہ جب یاد آئے بہت یاد آئے پانچوٹ میں جیسے ہاں بول رہے ہیں کہ لوگ ڈاریک کنیکٹ کرتے ہیں بہت سے فان مومنٹس بھی ہوتے ہوں گے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک آرٹسٹ بنایا ہے کیونکہ جو آرٹسٹ کو پیار ملتا ہے وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملتا جو بڑے سے بڑے سب کو دیکھ لیجے بڑے سے بڑے بیزنس میں آرٹسٹ کو یہاں رکھتے ہیں جاوڑ جی زمیں سے آسمات کا ٹائٹل سانگ میں آپ کے ساتھ جان کرنا چاہوں گا پلیز 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 اللہ جہاں نظر اٹھے تمہیں دیکھو وہاں پر ملے بلندیا سفر لگا کٹھیں پر تو رک نہیں چلا چل دریاں ملے جہاں تک تو رک نہیں چلا چل نظر اٹھے جہاں تک تو تھم نہیں بہا کر دریاں ملے جہاں تک زمیں سے آسمات تک تو ہی تو ہی ہر فلک تک زمیں سے آسمات تک سفر چلا یہاں تک جہاں نظر اٹھے تمہیں دیکھو وہاں پر ملے بلندیا سفر لگا کٹھیں پر جو مسکرا رہا ہے اسے درد نپالا ہوگا جو چل رہا ہے اس کے پاؤں میں ضرور چھالا ہوگا بینہ سنگھرش کے چمک نہیں ملتی جو جل رہا ہے تل تل اسی دیئے میں اچھالا ہوگا جی ہاں یہ تھی جعوید علی کے سنگھرش کی کہانی کہ کیسے انہوں نے زمیں سے آسمات تک کا سفر تے کیا اور ہماری دعا ہے کہ وہ کامیابی کے سیڑھیاں یوں ہی چڑھتے رہے ہیں اگلے اپیسوڈ میں اسی ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی ایک اور ہستی کے ساتھ زمیں سے آسمات تک سفر چلائے یا تک